اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا ہوتی ہے اگر کیمپیوٹر کے پیگرام ڈی بگنگ کیا ہوتا ہے؟ The process of finding and removing bugs یا errors is called debugging. جب آپ کمپیوٹر کے پروگرام سے کسی بھی error کو یا bug کو تلاش کرتے ہیں اس کو remove کرتے ہیں اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈی بگنگ یعنی آسان لفظوں میں کمپیوٹر کے پروگرام سے غلطی دور کرنے کے عمل کو ڈی بگنگ کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگے ہوگی bug کیا ہوتی ہے؟ بیسی کلی کمپیوٹر کے پروگرام میں کسی بھی error کو ہم bug بولتے ہیں اور اس bug کو کمپیوٹر کے پروگرام سے دور کرنے کا جو process ہوتا ہے that is called debugging اب ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم c language کا پروگرام لکھتے ہیں تو ہمیں کتنی قسم کی errors کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو types of error کو ہم discuss کرتے ہیں تو there are three types of error جن کو ہمیں سامنا کرنا پڑے گے جب c language میں ہم پروگرام لکھتے ہیں number one syntax error number two logical error اور number three run time error یا جن کو ہم execution error بھی بولتے ہیں اب ہم ان کو باری باری discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی پہلی type ہے syntax error ہم اس کو discuss کرتے ہیں کہ syntax error ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم لفظ syntax کو سنتے ہیں کہ syntax کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ syntax کا مطلب ہوتا ہے rules کسی بھی لینگویج کو لکھنے کے چند rules ہوتے ہیں جب ہم کوئی بھی پروگرام کسی لینگویج میں لکھتے ہیں تو ہمیں کچھ rules کو فالو کرتا ہے that rules are called the syntax of that language ہر لینگویج کے اپنے rules ہوتے ہیں جیسے اگر آپ اردو سیکھتے ہیں اردو لینگویج سیکھتے ہیں اردو کے اپنے rules ہیں اگر آپ انگلیش سیکھتے ہیں اس کے اپنے rules ہیں جرمن سیکھتے ہیں ہٹیلین سیکھتے ہیں فرنچ سیکھتے ہیں کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں ان کے اپنے اپنے rules ہوتے ہیں اور وہ rules آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں تب آپ ایک اچھی لینگویج بو بول سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کمپیوٹر کے کوئی پروگرام کو لکھنا ہے تو آپ کو ان رولز کو فالو کرنا پڑے گا اس کے سنٹیکس کو فالو کرنا پڑے گا سنٹیکس میں بیسیکلی کیا آجاتے ہیں اس کے سپیلنگز آجاتے ہیں اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے کس طریقے سے سائن کو یوز کرنا ہے ویریبل ڈکلیریشن کیا ہوتی ہے تمام چیزیں اس کے رولز میں شامل ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ سنٹیکس ایرر کب آپ کے پروگرام میں آتی ہے وقو پذیر ہوتی ہے کہ جب آپ کو انویلیڈ سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں ایسی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جو رولز کے اپوزٹ ہو یعنی رولز کو فالو نہ کرتی ہو انویلیڈ ہو ویلیڈ نہ ہو اس کا وجہ کیا ہو سکتے ہیں انویلیڈ سٹیٹمنٹ کیوں آ سکتی ہے یا سنٹیکس ایرر کیوں آ سکتے ہیں اس کے تین وجہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر ہم نے دیکھے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ جب سی لینگویج کے باڈی آف دی پروگرام میں جب آپ سی لینگویج کے سٹیٹمنٹ لکھتے تھے تو ہر سٹیٹمنٹ کے انڈ میں آپ سیمی کالن ڈالتے تھے کیا ڈالتے تھے سیمی کالن یہ سیمی کالن بیسیکلی کیا تھا سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر تھا ایک سٹیٹمنٹ آپ نے لکھی وہ کمپلیٹ ہوگی اس کے انڈ میں آپ نے سیمی کالن کا سائن یعنی سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر پھر اس کے بعد آپ نے دوسری سٹیٹمنٹ لکھی اس کے بعد آپ نے سیمی ٹرمینیٹر کا سائن ڈالا اسی طرح سون تو سیمی ٹرمینیٹر کا سائن لگانا لازمی ہوتا ہے کیونکہ سی لینگویج پھر سمجھ جاتی ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ یہاں پر ختم ہوئی اور اس سے آگے دوسری سٹیٹمنٹ شروع ہو گیا تو اگر آپ نے کسی وجہ سے اگر یہ ترمینیٹر سائن یعنی سمی کالن کا سائن نہیں لگایا تو تب بھی آپ کے پروگرام ایرر دے گا کمپائلر جو ہوگا سی لینگویج کا وہ آپ کو ایرر میسج شو کرے گا کہ سٹیٹمنٹ ویداوٹ ترمینیٹر سائن نیکسٹ مس سپیلڈ کی ورڈ بعض دفعہ آپ سپیلنگ غلط لکھ دیتے ہیں کسی بھی ورڈ کے جیسے سی لینگویج کوئی بھی کمانڈ ہے اس کے سپیلنگ آپ نے غلط لکھ دی وار اگزامپل پرنٹ ایف کے سپیلنگ آپ لکھ دیتے ہیں پرنٹ ایف کی جگہ آپ لکھ دیتے ہیں پرنٹ ایف ٹی مسنگ کر دیتے ہیں تو یہ ظاہر آپ نے غلطی کر دی ہے تو یہاں پر بھی آپ کا جو کمپائلر ہے وہ ایرر دے گا اسی طرح اینی او دی ڈیلی میٹر اس مسنگ یا کوئی نہ کوئی ڈیلی میٹر آپ نے اس مسنگ کر دیا اگزامپل میں دیکھیں جیسے آپ نے ایف کے سپیلنگ آئی ایف کی جگہ آپ نے آئی ڈبل ایف لکھ دیا تو یہ کیا ہوگا یہ ایرر آپ نے اس کا سپیلنگ غلط لکھ دیا اگزامپل یہ تھے یہ سپیلنگ کریکٹ تھے اسی طرح فار کے سپیلنگ یہ کریکٹ تھے آپ نے غلط سپیلنگ ایف او ڈبل ار لکھ دیا فار تو لہٰذا یہ کیا ہوگا کہ آپ نے مس سپیلڈ کر دیے غلط کی ورڈ کے سپیلنگ لکھ دیے تو لہذا سنٹیکس ایرر آپ سمجھ کے ہوگی کہ آپ جب آپ رولز کو فالو نہیں کرتے آپ ان ویلیڈ سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جس میں ہم نے تین کاس جانے تھے ترمنیٹر سائنگ مسئے گئے ہمیں سپیلڈ ہے ایک کو ڈیلی میٹر مسئے گئے اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہے لوجیکل ایررز نام سے ظاہر ہے کہ لوجیکل ایرر کے لوجک میں غلطی ہے دیکھیں سنٹیکس ایرر کو تو کمپائلر بڑی آسانی سے ڈیٹک کر لیتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ذہن میں سوچا تین جمع دو یعنی 3 پلاس 2 کتنا بنے گا 5 آپ نے جو ذہن میں سوچا وہ 3 پلاس 2 is equal to 5 آپ کے ذہن میں یہ equation solve ہو کے آگئی لیکن جب آپ کمپیوٹر کے پرگرام میں لکھ رہے ہیں آپ لکھ رہے ہیں 3 minus 2 is equal to اب مجھے بتائیں جو آپ نے ذہن میں سوچا ہوا ہے اور جو آپ کمپیوٹر کے پرگرام میں لکھ رہے ہیں کیا وہ ایک جیسا ہے نہیں آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں 3 plus 2 equal to 5 لیکن جب آپ کمپیوٹر پر لکھ رہے ہیں آپ پلاس کی جگہ 3 minus 2 لکھ رہے ہیں تو جب آپ کمپیوٹر کا پرگرام چلے گا result آئے گا آپ نے ذہن میں سوچا کہ 3 plus 2 result آنا چاہیے 5 لیکن جب آپ پرگرام چلائیں گے result آئے گا 1 یعنی 3 minus 2 آپ نے لکھا ٹھیک ہے اب یہ جو logical iron ہوتی ہے یہ compiler detect نہیں کر سکے کیونکہ compiler کو تو نہیں پتا نہ کہ آپ نے ذہن میں کیا سوچا ہے آپ نے rules کو تو follow کر رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں statement لیکن آپ نے plus سوچا ہوئے mind میں اور لکھا آپ minus رہے ہیں تو ایسی errors کو ہم logical errors کہتے ہیں لہٰذا ان کو detect کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کو detect کرنا کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پرگرام کو thoroughly detail سے چیک کریں گے ایک ایک statement کو چیک کریں گے کہ میرے result میں کیوں فرق آ رہا ہے due to the poor logic of the programmer جیسے میں آپ کو بتایا کہ logical error کیوں ایک کر ہوتے ہیں کہ آپ کی logic آپ کی جو logic ہے وہ ٹھیک نہیں ہے poor logic of the programmer programmer کی poor logic کی وجہ سے یہ error ہوتی ہے produce wrong result زیادہ wrong result آئے گا آپ نے سوچا کچھ ہو رہا ہے link کچھ ہو رہے ہیں تو result to different آئے گا translator cannot detect اور جو translator ہوتا ہے جو compiler ہوتا ہے c language کو اس error کو detect نہیں کرتا کیونکہ اس میں errors کی کوئی rules کی کوئی غلطی نہیں ہوتی صرف logic کی غلطی ہوتی ہے تو logic کی غلطی کو computer نہیں پکڑے گا یعنی translator نہیں پکڑے گا thorough examining آپ کیسے اس غلطی کو دور کر سکتے ہیں کہ thorough examining آپ detail سے ایک ایک statement کو check کریں گے تو لہٰذا جو سب سے مشکل error ہوتی ہے logical error یہ remove کرنا مشکل ہوتی ہے اگر آپ نے سو statement یا ہزار statements لکھی ہوئے پروگرام میں تو سوچیں اگر آپ کو وہ غلطی تلاش کرنی ہے تو ایک ایک statement کو کتنا time لگے گا تو لہٰذا اس لیے پروگرام کو بڑی carefully جب بھی آپ بنائیں بڑی carefully بنائیں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی کہ آپ نے لکھنا تھا a is greater than 5 آپ نے سوچا تھا آپ نے لکھنا تھا a is greater than 5 لیکن آپ نے لکھ دیا a is less than 5 تو کیا result سے ہی آئے گا غلط آئے گا کیونکہ آپ condition لگا رہے ہیں a is greater than 5 لیکن یہاں پر آپ نے جو condition لگائی وہ a is less than 5 تو ایک condition غلط ہوگی تو computer تو اس کو detect نہیں کرے computer میں تو نہیں لیکن آپ نے ذہن میں سوچا ہوا تھا a greater than 5 لیکن آپ لکھ رہے ہیں a is less than 5 تو computer اس کو سارا detect نہیں کر پائے گا دوسرا ہے دیکھیں آپ نے average نکال لی تھی students کے marks لیکن آپ نے average نکال لی تھی آپ نے average کا formula لکھ دیا total multiply by 6 6 subjects پہ آپ نے 6 subjects کے marks ان کو total کیا اور اس کی average نکال لی تو آپ نے formula غلط لکھ دیا حالانکہ اصل جو formula تھا یہ formula غلط ہے اور جو formula اصل ہے وہ یہ ہے total divided by 6 ہم average نکال لیں total marks پہ number of subjects اس کو divide کر دیتے ہیں تو average نکال آتی ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ formula لکھ رہا تھا لیکن ہم نے formula یہ لکھ دیا دونوں صورتوں میں computer result show کرے گا error نہیں show کرے گا لیکن کیا ہوگا آپ پہ result produced جو گا غلط آپ نے average کا formula غلط لکھا تو average غلط آئے ٹھیک ہے تو logical error کیا آپ کو سمجھ آگے اب تیسری جو errors ہیں ہم کہتے ہیں run time errors یا executions error run time یا execution error اس وقت ہوتی ہیں جب آپ program کو execute کرتے ہیں run کرتے ہیں جب program execution کے time جو error ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عام طور پر یہ error اس وقت ہوتی ہیں جب آپ computer کو illegal operation perform کرنے کا کہتے ہیں کوئی user اس کو command دیتا ہے ایسی command دیتا ہے جو illegal for example computer کے یہ بہت بڑا ڈرابیک ہے اگر آپ zero پہ کسی ڈیجٹ کو ڈیوائٹ کریں گے تو computer جو ہے وہ اس کی execution halt ہو جائے گی یعنی رک جائے گی اور وہ error message دے گا جیسے for example کہ during the execution of program یہ program error کب ہوتی ہے جب program execution ہو رہی ہو statement direct computer to execute illegal operation جیسے میں نے ابھی یہ error اس وقت ہوتی ہے جب آپ computer کو direct کرتے کوئی illegal operation perform کرے کوئی غیر قانونی یعنی illegal operation جو computer کی capacity میں نہ ہو یہ acceptable نہ ہو such as dividing zero کسی بھی number کو zero پہ divide کرتے zero پہ divide کریں گے تو computer error دے گا اس کے example میں دیکھیں آپ program کو کھولنے کے command دیتا ہے جو file exist ہی نہیں کرتی یا آپ نے delete کر دی ہے وہ file لیکن آپ اس file کو کھول نہ جا رہے ہیں computer کے disk پہ وہ file نہیں تو تب بھی computer آپ کو error دے گا کہ file exist نہ کر رہی ہو تو رن time error کمپائلر آپ message display کرے رہے ہیں that file does not exist execution زہر اس time رک چاہے گی کیونکہ وہ file exist کھار ہی نہیں رہے ہیں دوسرا یہ enter wrong type of data آپ نے data type اوپر کوئی whole define کی آپ نے integer type data variable لیکن اس میں value put کر رہے ہیں character کی تو تب بھی computer آپ کو error دے گا اور language کا program لکھتے تو اس time یہ error سے آپ گزرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں جب c language کا کوئی بھی program لکھیں تو اس کو بڑی اتیار سے بڑی carefully لکھیں تاکہ آپ اس قسم کی error سے بچ سکیں اگر یہ errors آج ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ نہ چاہی کہ ریموو کر رہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آذر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ